اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسماء الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جاری ہیں وہ ہے الوطیل معنی ہے کارساز مختار یعنی اللہ وکیل ہے اللہ ہی کارساز ہے اور مومن بندے اسی پر توقع کرتے ہیں ہم جلد استعمال کرتے ہیں توقع بھروزہ تو جس پر کیا جاتا ہے توقع وہ ہے الوکیل ذات باریت اللہ سبحانہ وتعالی وکیل کا مطلب ہے کافی اور کفیل یہ عام بھی ہے خاص بھی ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی الوکیل عام کی طرح ہے یعنی آپ کی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت عام کی طرح ہے کہ جیسے ارشاد اگرانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر ون نوٹ ٹو میں وہو على کلی شیم وکیل وہ ہر چیز پر وکیل ہے اور یہ دیکھا فرمایا ہود آیت نمبر بارہ میں واللہ ہو على کلی شیم وکیل اللہ ہر چیز پر وکیل ہے سورہ انعام آیت نمبر ون نوٹ ٹو اور سورہ ہود آیت نمبر ٹویل تو یہ دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے اور ہر چیز پر وکیل ہے یعنی ساری مخلوقات کے رزق کا کفیل اللہ ہے ان کا خوراک رچنا اللہ ہے الوکیل اور کائنات کے معاملات کی تدویر کرنے والا اور تمام چیزوں کا کارساز صفت صفت اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ ہوا اس کی صفت عام اور اسی صفت الوکیل کو ہم خاص معلومے جب دیکھتے ہیں تو ہم قرآن میں پاتے ہیں کہاں کہاں سورہ نسا میں اور جیسے اللہ تعالی نے سورہ نسا کی آیت نمبر ایٹی ون میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ پر تبکل کیجئے اللہ کا فی کارساز ہے اور انہوں نے کہا یعنی ایمان والوں نے کہا کیا کہا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلًا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اچھا کارساز ہے یعنی جو اس کی طرف پناہ پکرتا ہے اسے کافی ہے اللہ اس کا نگہبان یہ وکیلیں خاص ہیں جو اپنے ایماندار بندوں اور توقع کرنے والوں کے لئے ہے کس کے لئے ہے یہ اپنے ایماندار بندوں کے لئے اور توقع کرنے والوں کے لئے ہے یہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلًا کس نے کہا تھا سورہ علی مران کی آیت نمبر 173 ہے یہ اس میں اللہ نے کہا اللذین قول لہم الناس ان الناس قد جمعو لکم کیا کہا اللذین ان لوگوں نے جو کہا قولا کہا لہم الناس لوگوں سے کہا وہ لوگ جبکہ ان سے لوگوں نے کہا کہ ان الناس بے شک لوگ قد جمعو تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں لکم تمہارے خلاف فخشوہم پس ان سے ڈرو تو ایمان والے سبحان اللہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا یہ کب ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتلا ملی کہ خوریش کے کافروں نے آپ سے لننے کے لئے بہت بڑا لشکل جمع کر لیا ہے ان سے ڈرو لوگوں نے آ کر کہا کہ ان سے ڈرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا یہ بات سن کر کہ وہ لوگ بہت بڑا لشکل لے کر آئے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا وہ گھبرائے نہیں کفار سے مشرکین سے وہ گھبرائے نہیں بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے سبحان اللہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ بات حسبن اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قرائش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکل جمع کر لیا ہے ان سے ڈرو تو یہ سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو واقعاً اہل ایمان نے ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں جو اللہ پر توقل نہیں کرتے وہ کفار و مشرقین سے ڈڑتے ہیں کفار و مشرقین سے ڈڑنے والے اللہ پر توقل نہیں کرتے وہ توقل کرتے ہیں ذرائع پر وسائل پر ہمارے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ وسیلہ نہیں ہے ہم کیسے جائیں اللہ پر کیسے توقل کریں سبحان اللہ مومن بندہ موحد بندہ وہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ پر توقل کرتا ہے اور یہ اس کا توقل خاص ہے یعنی اللہ تعالی خاص وکیل بن جاتا ہے اس وقت خاص وکیل کس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مومن مجاہدین بندوں کے لئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے اوپر توقل کرنے کی دعوت دی ہے اور اسے ایمان کی دلیل خرار دیا ہے اشارت گرامی ہے رب المشریخ والمغرب لا الہ الا ہوا فَتَّخِذْهُ وَكِّلًا سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی مشریخ اور مغرب کا رب کون ہے مشریخ اور مغرب کا رب اللہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وحی وحی ایک معبود ہے اللہ سبحانہ وتعالی پس اسے وکیل بنالو اپنا کارساز بنالو اور یہ جگہ فرمائے اللہ ہے سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّدُوا اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ پر توقل کرو اگر تم ایماندار ہو یعنی اللہ پر توقل سے اللہ نے عظیم ثواب کا وعدہ کیا ہے اور حسن انجام سے نوازنے کی نوید سنائی ہے خوش خبری سنائی ہے کس چیز کے خوش خبری سنائی ہے حسن انجام سے نوازنے کی خوش خبری سنائی ہے اجھاد گرامی ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَوَقَعِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سورة شورہ کے آیت نمبر ثقیتو اور جو اللہ کے پاس سے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسروں پر توقل کرنے سے روکا ہے دوسروں پر توقل کرنا بھروسہ کرنا شرک ہے شرک ہم وسائل پر بھروسہ کر لیتے ہیں لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں ہمارا ریشو بھروسے کا لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اللہ پر کم تو پھر وہ ہم نے شرک کیا شریک کر دیا اللہ کے توقل میں لوگوں پر توقل کر کے ہمیں شرک کر دیا الوکیل ہم نے لوگوں کو بنا لیا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہیں یعنی کارساز ہیں تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس پر کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی پر اچھا دیگرامی ہے اللہ تتخذ من دونی وکیلہ سورہ اسرہ کے آیت نور ٹو یہ کہ میرے بندے یہ کہ میرے سوا وکیل نہ بنو اللہ تتخذ من دونی وکیلہ اللہ تتخذ کہ تم نہ بنو من دونی وکیلہ میرے علاوہ کسی کو کارساز اللہ وحظہ لا شریک پر توقل کرنا اور امور یعنی تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دینا توقل کیا ہے کہ اللہ وحظہ لا شریک پر توقل کرنا کیا ہے امور یعنی کاموں اسی کے سپرد کر دینا نعمت کے حصول کے لیے یعنی نعمت حاصل کرنے کے لیے اور ذہمت سے دفاع کے لیے کوئی ذہمت ہے نعمت کا اپوزیٹ وارڈ ذہمت ہے اس سے دفاع کے لیے یعنی اس سے ڈیفنس کے لیے اسی پر اعتماد کرنا ہے اور بلاؤں سے دور رہنے کے لیے اسی کو مرکز بنانا دین کا جلیل القدر مقام ہے توقل دین کا جلیل القدر مقام ہے اور اللہ کا عظیم فریضہ ہے بندوں پر واجب ہے کہ یہ اس وحظہ لا شریک کے لیے اخلاص پیدا کریں یہ عبادت کا ایک جامع ترین اور اہم ترین ذریعہ ہے اللہ پر توقل کرنا یہ عبادت کا ایک جامع ترین اور اہم ترین ذریعہ ہے اسی سے آمال صالحہ کے اور اطاعت شعاری کے چشمے پھوٹتے ہیں جب دل دینی اور دنیاوی امور میں اللہ کے اعتماد اکنی آمجگاہ بن جاتے ہیں کہ وہی کفیل وہی وکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی کفیل ہے وہی وکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی بندہ جب اللہ پر توقل کرنے لگتا ہے تو اس کا توقل کیا کرتا ہے اسے بندہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ مضبوط ہو جاتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ اس کی محبت اس کی یقین ان پختے کی آتی ہے اور اس کے اسلام میں یعنی اللہ پر توقل کرنے والے کے اسلام میں حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے یقین میں اضافہ ہوتا ہے اس کے تمام احواز درست ہو جاتے ہیں توقل دین کے تمام معاملات کی اصل ہے توقل حقیقت میں دین کے تمام معاملات کی اصل ہے اس کا مرتبہ ایسے ہے جسے کہ جسم پر سر کا ہے سر صرف پزن پر ہی خائم ہو سکتا ہے اسی طرح ایمان اور اعمال توقل کے تنے پر ہی ثابت رہتے ہیں ایمان اور اعمال توقل کے تنے پر ہی ثابت رہتے ہیں اب توقل کے ہر صحت یہ ہے کہ دل کا عمل ہے اور دل کا عمل ہے لیکن یہ عبودیت کا مرکز ہے اللہ کی عبادت کا یہ مرکز ہے توقل اب توقل اللہ پر اعتماد التجا پیدا کرتا ہے اور اب اللہ بندے کیلئے بھی جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس پر رضا مند ہو جاتا ہے توقل کرنے والا بندہ اللہ پر اور اپنے امور اللہ کے ثبوت کرنے کی وجہ سے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ اللہ اپنے بندے کیلئے بہتر چیز ہی اختیار کرتا ہے ہاں یہ وہ ازباب اپنائے جن کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی جد و جہد کرے توقل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ توقل کرے اور خاموش بڑ جائے بندہ یعنی کچھ ازباب جرائے حاصل نہ کرے ایسا نہیں ہے بلکہ توقل کے ساتھ ساتھ انہیں توقل میں دو بنیاد ہیں توقل میں دو بنیاد ہیں پہلا دل اللہ پر اعتماد کرے جم جائے اللہ پر اعتماد کرے نمبر دو کیا ہے ازباب کو بھی بروئے کار لائے یعنی صرف توقل کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے بلکہ ازباب بھی ازباب کو بھی بروئے کار لانا ہے ناجائز ازباب سے تجاوز کرنا اور نہ ہی غیر شریح طریقے اپنائے بہت ساری آیت میں انہیں جمع کیا گیا ہے جسے میں ایک آیت بتاؤں آپ کو سرحوج کی آیت نمبر 123 فعبدوہو وتوقل علی اس کی عبادت کر اور اس پر توقل کر فعبدوہو پس تم اس کی عبادت کرو اور اس پر توقل کرو یعنی توقل کے لئے شرط کیا ہے کہ آپ عبادت کریں توقل کریں پھر اس پر اس پر توقل کریں پھر اس کی عبادت کریں جیسا ہے ارشاد باریت اللہ یاکا نعود و یاکا استعین اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں تو نبی قویل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نفع بخشیس کی فکر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو تو توقل کا بہت اہم چاپتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر ہی بھرپور توقل کرنے والا بنائے جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسٹیکشن دیا نا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا حدیث ہے کہ نبی قلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل بن بیتی فقال بسم اللہ توقل دول اللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ قول یخالو ہینئذن خدیتا وکفیتا ووقیتا فیتنحی عنہ الشیطان فیقول فیقول الشیطان آخرو کیف لکبی رجل قد خدیتا وکفیتا ووقیتا کیا ترجمہ ہے اس کا بندہ جب گھر سے نکلنے کیلئے دعا پڑتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ ہدایت دیا گیا کفائت کیا گیا بچا لیا گیا کیونکہ اس میں بسم اللہ توکلتو اللہ کا لفظ آیا ہے کہ میں نے اللہ پر توقل کیا یہ توقل بہت ہی بڑا چارٹر ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تعلق تعلم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ